السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیازی آج کس طرح سے جلسوں جلوسوں کانفرنسوں کے نام پر اہل سنت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کس طریقے سے آج اہل سنت کے ساتھ فریب کاری کی جا رہی ہے کس طریقے سے آج اہل سنت کو گڑھے میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور کیسے اہل سنت کے مائنڈ سے کھیلا جا رہا ہے دوست میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان کو جانتے ہوں گے یہ ہیں جناب کفی لمبر صاحب جو اہل سنت کے درمیان کافی مقبول چہرہ ہے اور الحمدللہ لوگ ان کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اب دوست میں آپ کو بتا دوں اور اس شخص کو بھی آپ جانتے ہوں گے یہ ہے شبیر برکاتی دوست میں آپ کو بتا دوں اور آپ نے اس کی اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی مصر کو بار 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 پوری پوری رات پڑھتا رہتا ہے اور اہل سنت اپنی محنت کی کمائی اس کے اوپر لٹاتے رہتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے اور دوست میں آپ کو بتا دوں صرف اس شخص کو یعنی شبیر برکاتی کو لوگ اپنے جلسوں میں صرف ہو حلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں عوام اہل سنت یا خواس اہل سنت کو اس شخص سے آج تک کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا ہے اب دوست میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے کچھ روز پہلے دیکھا ہوگا جناب کفیل امبر صاحب نے شاعر اہل سنت محمد علی فیضی صاحب کی موجودگی میں کس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شام میں گستاخی کی تھی اور انہوں نے اس کے بعد رجوع بھی کر لیا لیکن ابھی ایک ویڈیو کفیل امبر صاحب کا میرے پاس آیا ہے میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں اور پوری اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس کے بعد اپنا اظہار خیال کمنٹ بوکس میں ضرور کریں دوستو شبیر برکاتی ایک جلسے میں پہنچتے ہیں اور کفیل امبر صاحب ان کے استقبال میں ایک شیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پیکر حسنو جمال آیا ہے صاحب فضلو کمال آیا ہے حضرت شبیر جب آئی اسٹیج پر تو ایسا لگا میرے آقا کا بلال آیا ہے اس شخص کو حضرت بلال سے تشبیح دی جا رہی ہے آپ اس کا حولیہ دیکھیں کیا ایسے انسان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیح دی جا سکتی ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے شبیر بھائی مجھے ایک شیر یاد آیا کہ غور سے سنیے گا کبھی کبھی آہستے سے پڑھنے والا بھی شیر اچھا ہوتا ہے کلکتے والے کو اس کا خیال لکھنا چاہیے مجھے جب یہ آئے تو میرے ذہن پر ایک شیر آیا کہ پہ کرے حسنو جمال آیا ہے حضرت شبیر جبائے اسٹیز پر ایسا لگا کے میرے آقا کا بلال آیا دیکھ لیے آپ نے ویڈیو کیا فرما رہے ہیں کفیل امبر صاحب کہ پہ کرے حسنو جمال آیا ہے صاحب فضل و کمال آیا ہے حضرت شبیر جب آئے اسٹیز پر تو ایسا لگا میرے آقا کے بلال آیا ہے کفیل امبر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں جلسوں کا رخ آپ نے کدھر موڑ دیا کیا یہی جلسوں کا اصل مقصد ہے کیا جلسوں کی روح یہی چیز ہے کیا جلسوں کا اصل جو مقصد ہے یہی ہے کیا جلسے اسی لیے ہوتے ہیں قوم اپنا پیسہ صرف اسی لیے خرچ کرتی ہے کہ آج آپ شبیر برکاتی کو تشبیح دے رہے ہیں حضرت بلال سے کل کو اگر دوسرا شخص آ گیا آپ اس کو تشبیح دیں گے حضرت عبوب اگر صدیق سے پرسو تیسرا شخص آ گیا آپ اس کو حضرت عثمان غری سے تشبیح دیں گے مولا علی سے تشبیح دیں گے حضرت عمر فاروق یاسم سے تشبیح دیں گے یا کوئی اور بہادر انسان آ گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ مولا علی ایسا لگا جیسے مولا علی آ گئے کہاں جا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس شخص کو حضرت بلال سے آپ تشبیح دے رہے ہیں کہاں تک جائز ہے یہ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کفیل عمر صاحب لوگ آپ کو ایک پڑا لکھا ہنہاد سمجھدار نقیب سمجھتے ہیں اور میں اتنے قریب سے آپ کو نہیں جانتا البتہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ایک پڑے لکھے ہنہار اور سمجھدار نقیب ہیں لیکن آپ نے جلسوں کا رخ کدھر مور دیا ہے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے کون سا پیغام رکھنا چاہتے ہیں کیا جلسوں کا اصل مقصد یہی تھا پہلے جب جلسے جلوس ہوا کرتے تھے ان کا اصل مقصد ہی ہوتا تھا کہ لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچے اللہ اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور جب جلسہ ختم ہو تو وہاں سے کچھ داڑی والے تیار ہو کر جائیں کچھ بے نمازی نمازی بن کر کے جائیں جو روزہ نہیں رکھتے ہوں وہ روزے کا عہد کر کے جائیں وہاں سے لیکن آپ نے جلسوں کا رخ کدھر مور دیا ہے کہ اسی لئے آپ جلسوں میں بلائی جاتے ہیں کہ آپ اس شخص کے آپ جو ہے حضرت بلال سے تشبیدیں اس کا حولیہ دیکھا ہے آپ نے اور بھی کتنی ویڈیوز کتنے فوٹوز ایسے اس کے پائی جاتے ہیں جس میں یہ ناتخہ کہلانے کے لائق بھی نظر نہیں آتا ہے اس کا حولیہ دیکھیں گے آپ تو آپ اپنے آنف پر ہاتھ رکھ لیں گے اور آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو حضرت بلال سے تشبیدی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ویڈیوز آپ تک پہنچے گی تو آپ پھر رجوع کریں گے لیکن میں دعا یہ کروں گا کہ آپ رجوع کریں اس کے بعد اس توبہ پر آپ کو اللہ استقامت عطا فرمائے اور آئندہ اس طرح کی کوئی بھی ایسی بات اسٹیج سے آپ نہ کہیں اور سب سے بڑا افسوس تو دوستوں اس وقت ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں اسٹیجوں پر کی جاتی ہیں اور پیچھے جو علماء کا جمعورہ بیٹھا ہوتا ہے جتھے کا جتھا جو علماء کا بیٹھا ہوتا ہے مفتیان اکرام کا بیٹھا ہوتا ہے شعرہ اہل سنت کا بیٹھا ہوتا ہے وہ لوگ بھی اس پر خوب جم کر دادو تحسین پیش کرتے ہیں کیا ان لوگوں کا حق نہیں بنتا کیا ان لوگوں پر لازم و ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ فوراں وہی پر چاہے نقیب ہو شائر ہو خطیب ہو کوئی بھی ہو کیا ان لوگوں پر یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا ہاتھ وہی پر پکڑ لیں جس وقت میں کفیل امبر صاحب نے اس شخص کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ رہو سے تجبی دی فوراں کفیل امبر صاحب کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے تھا کہ کفیل امبر صاحب آپ ہی کیا کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے ایک عاشق رسول جس نے اپنی پوری زندگی میرے مصطفیٰ کے عشق میں گزار دی بھوکے رہے پیاسے رہے مار کھائی سب کچھ ظلم و ستم برداشت کیے لیکن اپنے آقا کی محبت کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں بلال سے دے رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ایک پیغام ہے خاص کفیل امبر صاحب کے لیے اور عوام اہل سنت کے لیے میں عوام اہل سنت سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائیوں سے جو جلسے کراتے ہیں نا ان جلسوں میں بہت لائق اور فائق اور بڑے خونہار اور بڑے سمجھدار اور بہت زی شعور خطبہ کو بلائیے شعورہ کو بلائیے نقابہ کو بلائیے اس طرح سے یہ ہلڑ بازیاں جو جلسوں کے اندر ہو رہی ہیں آئے دن جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں اس طرح کی بدتمیزیوں سے آپ کا پیسہ بالکل فضول خرچ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بتائیے آج جو جلسے ہو رہے ہیں آج کل ان جلسوں سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہو تو مجھے بتائیں اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جناب کفیل امبر صاحب کو بھی اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے فیلحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی ملتا ہوں کسی نے اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ